اسلام علیکم سٹورینٹس آج ہم نے لیکچر نمبر 3 ڈسکس کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن کیا ہے ڈیٹا کمیونکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک ڈیوائز سے کسی دوسری ڈیوائز تک یا کسی ایک کمپیوٹر سے کسی دوسری کمپیوٹر تک کوئی ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنا ہے یا ڈیٹا ایکسچینج کرنا ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی میڈیم کو یوز کرتے ہیں اور اس پورے پروسیس کو ڈیٹا کمیونکیشن کا نام گیتے ہیں تو ڈیٹا کمیونکیشن it is the exchange of the ڈیٹا between the two devices via by using the some form of the communication میڈیم such as a wire یعنی کہ آپ کسی میڈیم کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی wire کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ اپنے ڈیٹا کو کسی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پر transmit کرتے ہیں یا اس کو exchange کرتے ہیں تو اس پورے پروسیس کو ڈیٹا کمیونکیشن کا نام دیتے ہیں تو ڈیٹا کمیونکیشن it is the transferring of the information from one location to the another location by using some type of the communication میڈیم اب دیکھیں یہ تو ہمیں مزا چل گیا کہ ڈیٹا کمیونکیشن کیا ہے کہ information کا exchange information کی exchange ڈیٹا کا exchange کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی نہ کچھ چیز travel کروا رہے ہیں کوئی نہ کچھ چیز آپ بیج رہے ہیں لیکن کسی بھی ڈیٹا کو communicate کروانے کے لیے کسی بھی ڈیٹا کو exchange کروانے کے لیے ہمارے پاس five different types کے components ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ڈیٹا communicate کروانا ہے تو سب سے پہلا جو component اس میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے message پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں sender, receiver, communication channel, encoder and decoder دیکھیں message کیا ہوتا ہے message it is the information that is communicated یعنی کہ message وہ information ہوتی ہے جو آپ نے communicate کرنی ہوتی ہے مطلب text, images, audio, video یا ان کا کوئی بھی combination یعنی کہ جو آپ کے پاس audio, video, images ہیں یہ سب کے سب ہمارے پاس messages ہوتے ہیں تو message ایک information ہے جو ہم نے communicate کروانی ہوتی ہے اور then ہمارے پاس آ جاتا ہے sender sender کیا ہوتا ہے sender ایک ہمارے پاس ایک ایسی device ہوتی ہے جو message کو send کرنے کے لیے use ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی قسم کے بھی message کو send کرنے ہے تو کسی بھی message کو send کرنے کے لیے ہم کونسے device use کرتے ہیں ہم اس کے لیے use کرتے ہیں sender so sender is a device which is used to send the message اب دیکھیں for example computer workstation یا پھر telephone یہ سب کے سب آپ کے پاس sender ہیں receiver کیا ہوتا ہے receiver ایک ایسی device ہوتی ہے جو کسی بھی message کو کسی بھی information کو کسی بھی data کو receive کرتی ہے تو receiver it is a device that receive the data اور اس میں بھی جو sender وہی receiver ہوگا یعنی کہ computer receiver بھی ہو سکتا ہے sender بھی ہو سکتا ہے telephone receiver بھی ہو سکتی ہے sender بھی ہو سکتی ہے workstation receiver بھی ہو سکتے ہیں اور sender بھی ہو سکتے ہیں then ہمارے پاس آتا ہے communication channel fourth one component is a communication channel دیکھیں communication channel it is a physical path through you can transfer the data from one place to another place یعنی کہ یہ ہمارے پاس وہ physical path ہوتا ہے جس کے through آپ sender to receiver data کو send کر سکتے ہیں اب یہ communication channel کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے guided media اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے unguided media guided media میں جیسے کہ twisted pair cable ہے coaxial cable ہے fiber optic cable ہے یا پھر microwave ہے تو یہ تمام کے تمام ہمارے پاس وہ communication channels ہوتے ہیں جن کو use کرتے ہوئے آپ اپنے data کو sender to receiver کیا کر سکتے ہیں send کر سکتے ہیں پھر آتا ہے encoder اور decoder دیکھیں encoder اور decoder آپ کی data communication میں ایک vital role play کرتے ہیں مطلب کہ encoder کا کام کیا ہوتا ہے encoder آپ کے digital signal کو analog میں convert کرتا ہے اور جو decoder ہے وہ آپ کے analog signal کو digital signal میں convert کرے گا یعنی کہ آپ دیکھیں ایسے سمجھ لیں کہ آپ ایک story جو اردو بولتا ہے اور ایک story جو chinese بولتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت تک communicate نہیں کر سکتے جب تک ان کے لئے کوئی translator نہیں ہوگا ایسا translator جس کو اردو بھی سکتے سمیلرلی اگر ہم انکوڈر یا ڈیکوڈر یوز نہیں کرتے تو دو دیفرنٹ ڈیوائس کو کونیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ communicate نہیں کر پائیں گے اس لئے انکوڈر ایک ایمپورٹن کمپوننٹ کمپوننٹ ہوتا ہے ڈیٹا کمپوننکیشن 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 ایک الیکٹرومگنیٹیو یا پھر ایک لائٹ ویو یعنی جیسے کہ کوئی بھی ویو الیکٹرومگنیٹیو ویو جو کسی بھی ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرتی ہو ان کو ہم سنگنل کا نام دیتے ہیں یعنی سنگنل بسیکل یوز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک جگہ سے کسی لکیشن سے کسی ایک سسٹم سے کسی ایک کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر تا کوئی ڈیٹا ٹرانسپیٹ کرنا ہے تو اس کو ٹرانسپیٹ کرنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں سنگنل سنگنل ہمارے پاس دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی انالوگ سنگنل اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہیں دیجی سنگنل دیکھیں انالوگ جو سنگنل ہوتے ہیں یہ کنٹینیوز فارم میں ہوتے ہیں کنٹینیوز فارم میں ہوتے ہیں کنٹینیوز الیکٹریکل پلس ہوتی 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 ویو کی فارم میں اور اس ویو کاریئر ویو کا نام دیتے ہیں کس ویو کا نام دیتے ہیں کیریئر ویو کہتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ کسی بھی انالوگ سنگنل کی ہمارے پر دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فریکونسی اور ایک اس میں ہوتا ہے ایمپلی چوڑ دیکھیں فریکونسی کیا ہوتی ہے فریکونسی نمبر ٹائم ویو روپیٹ دیورن 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 ٹائم انٹرول یعنی کہ جو سپیسیفک ٹائم کے اندر آپ کی ویو جتنی دفعہ روپیٹ ہوگی وہ اس کا کیا کہلائے گا وہ اس کا جو ہے وہ فریکونسی کہلائے گی یعنی اگر اس میں دیکھیں کہ جتنی ٹائم آپ کی ویو روپیٹ ہوگی وہ اس کی فریکونسی کہلائے یعنی کہ ایمپلیچوڈ روپیٹ اور ایمپلیچوڈ کیا ہوتی ہے ہائٹ آف ویو آپ دیکھیں یہاں سے لے یہاں تک جو یہ ہائٹ ہے اس ہائٹ کو بسیکلی ہم کس چیز کا نام دیں گے اس کو ایمپلیچوڈ کا نام ہائٹ کو ہم ایمپلیچوڈ کہتے ہیں اور ایک ٹائم میں ہماری ویو جتنی دفعہ روپیٹ ہوتی ہے وہ اس کی فریکونسی کہلاتی ہے دیکھیں جو دیجیٹل سینگنل ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس دسکریٹ فارم میں ہوتے ہیں دسکریٹ فارم کا مطلب یہ آپ کے پاس ون اور زیرو کی فارم یعنی کہ یہ آپ کے پاس بائنری فارم میں ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تھا سینگنل کے بارے میں سینگنل کیا ہیں سینگنل کی ہمارے پاس دو ٹائپ ستی ہیں ایک ہمارے پاس ہے اینالوگ سینگنل اور پھر اینالوگ سینگنل کی کیا کریکٹری رسٹکس ہیں اور پھر میں بارے بارے ڈیفرن ٹائپ موجود ہیں لیکن ان تمام کس کروڑ کیا جاتا ہے بائنری فارم میں ہمارے بارے بارے ٹائپ سنگ ڈیٹا ہے بی سی بی سی آئی سی آسکی اور آج یونی کوڈ سینگنل بائنری کوڈ ڈیسی مل بائنری کوڈ ڈیسی بلکہ it is a 4 bit code یعنی یہ ہمارے پاس 4 bit code ہوتا ہے اور یہ بہت سلو ہوتا ہے یعنی اگر ہم اس کا comparison کرتے ہیں آج کے modern computer کے ساتھ تو اس کے comparison میں یہ سلو ہے اور complicated ہے تو اس لیے اس کو ہم use اب نہیں کرتے یہ 4 bit code ہوتا ہے اور یہ complicated ہوتا ہے slow ہوتا ہے اور یہ الفرامریک data سے handle لیکن اب اس کو ہم کیونکہ مارڈن کمپیوٹر کے کمپیریزن میں اب اس کو ہم یا یوٹلائز نہیں کرتے نیچ پرنیز ای بی سی دی آئی سی کورڈ ای بی سی دی آئی سی سٹینڈ فور دی ایکسٹینڈی بائینری کورڈی ڈیسیمل فور دی انفرمیشن انٹرچینڈ یہ ہمارے پاس ایٹ بیٹ کورڈ ہوتا ہے ایٹ بیٹ کورڈ ایٹ بیٹ کورڈ ایٹ بیٹ کورڈ ہوتا ہے اور اس کو سب سے پہلے کس نے یوز کیا تھا آئی بیٹ کس کو سٹینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل بزنس مشین اور ایٹ بیٹ کا مطلب ہے کہ ٹو کی پار ایٹ یعنی کہ ٹو ففٹی سکس ڈیفرنٹ سیمبلز کو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں یوٹلائز کر سکتے ہیں تو ای بی سی ڈی آئی سی کورڈ ہمارے پاس یہ ایٹ بیٹ کورڈ ہوتا ہے اور اس کو سب سے پہلے آئی بیٹ کورڈ ہوتا ہے اور اس کے لئے اس کی کوڈ آسکی سٹینڈ فور دی امریکن سٹینڈر کوڈ فور دی انفرمیشن انٹرچینج ایٹ ڈیزا سیون بیٹ کورڈ سیون بیٹ کورڈ کا مطلب ہے کہ ٹو کی پار سیون اور یہ کتنے کمبینیشن بنا سکتے ہیں ون ٹوانٹی ایٹ یعنی کہ آسکی کوڈ یہ ہمارے پاس سیون بیٹ کورڈ ہوتا ہے سیون بیٹ کورڈ کا مطلب کہ ٹو کی پار سیون یعنی ون ٹوئنٹی ایک ڈیفرنٹ کمبینیشن کو آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ سم ٹائم ہم اس کو ایڈ بیٹ بھی یوز کر لیتے ہیں اور ایڈ بیٹ کا مطلب وہی ہوگا کہ یہ کتنے کمبینیشن بنا سکتے ہیں ٹو ففٹی سکھ نورملی یہ سیون بیٹ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو سم ٹائم ایڈ بیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے کس نے ڈیویلپ کیا تھا آنسی آنسی سٹینڈ فور دی امریکن نیشنل سٹینڈر انسیٹیوٹ اینڈ ایڈ آلسو یوز فور ہینلنگ دا الفانویرک ویلیز یعنی کہ یہ بھی کس کو ہینل کرتا تھا یہ بھی الفانویرک ویلیز کو ہینل کرتا آس کی کوڈ کیا ہوا پھر یہ ہمارے پاس سیون بیٹ کوڈ ہوتا ہے اور ہم اس کو ایڈ بیٹ کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے آنسی نے ڈیویلپ کیا تھا اور یہ الفانویرک ویلیز سے مطلب ہینل کرتا ہے یا ان سے ڈیل کرتا ہے لاسٹ ونیزا لاسٹ ونکورڈنگ آف ڈیڈا ایزا یونی کوڈ یونی کوڈ سٹینڈ فور دا یونیورسل کوڈ یونیورسل کوڈ یہ بیسیکلی ہمارے پاس سکسٹین بیٹ کوڈ ہوتا ہے یہ کتنے بیٹ کوڈ ہوتا ہے سکسٹین بیٹ کوڈ سکسٹین بیٹ کا مطلب ہے 2 کی پار سکسٹین 2 کی پار سکسٹین is equal to 65,536 یعنی کہ یونی کوڈ میں آپ کتنے ڈیفرنٹ سیمبلز کو ڈیوز کر سکتے ہیں آپ 65,536 ڈیفرنٹ سیمبل کو ڈیوز کر سکتے ہیں یونی کوڈ میں تو یونی کوڈ جو ہے وہ ڈیوز کیا جاتا ہے ان دی ریپلیسمنٹ آف دا آس کی کوڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں UTF 8 کو بھی جو ہے وہ ڈیوز کرتے ہیں سمپلی یہ سارا ٹاپک ہمارے پاس انکارڈنگ آف دی ڈیٹا تھا تو انکارڈنگ میں نے جیسے کہ بدا دی آپ کو کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کس سے ڈیل کرتا ہے یا اس کی جو لینگویج ہوتی ہے یا وہ جو ڈیٹا کو پروسیس کرواتا ہے وہ بائنری فارم میں کرواتا ہے بائنری فارم کا مطلب 1&0 تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کی انکارڈنگ سکیم ہے ان تمام ڈیٹا کو کس میں کنورڈ کیا جائے گا بائنری فارم میں تو جن میں ہم نے انکارڈنگ آف ڈیٹا سکیمز پڑھی ہیں بی سی ڈی ای بی سی ڈی آئی سی آسکی اینڈ یونی ای ہاپ آپ کو سمجھا گیا ہوگا نیکسٹ ون لاسٹ ون ٹاپک is the موڈ آف دی ڈیٹا کمیونکیشن دیکھیں اگر ہم نے ڈیٹا کو کمیونکیئر کروانے تو ڈیٹا کو کمیونکیئر کروانے کے لیے ہم 3 ڈیفرنٹ ڈائپس کے موڈ یوز کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے سمپلیکس موڈ سیکنڈ ون is a ہاف دوپلیکس موڈ اور لاسٹ ون is a فل دوپلیکس موڈ دیکھیں سمپلیکس موڈ ایسا موڈ ہوتا ہے جس میں آپ سینڈر ٹو ریسیور جو ڈیٹا ہے وہ آپ ایک ہی ڈریکشن میں سینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ سمپلیکس موڈ it is a موڈ in which data is transmitted in only one direction یعنی کہ سمپلیکس موڈ ایسا موڈ ہوتا ہے جس میں آپ ڈیٹا کو صرف ایک ہی ڈریکشن میں کیا کر سکتے ہیں transmit کر سکتے ہیں for example جیسے کہ radio ہے جیسے کہ television ہے دیکھیں television میں کوئی بھی program ہے ہم اس کا سن سکتے ہیں فورا reply یا response تو نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ one way اس data transmission ہو رہی ہے تو TV ہے یا پھر radio ہے یا پھر جیسے کہ یہ sender ہے یہ receiver ہے تو data sender to receiver ہی send ہو پائے گا یعنی کہ one way transmission ہوتی simplux mode یہ اب نہیں اس کو use کیا جاتا تو ٹی وی کی سنس میں radio لیکن کم use کیا جاتا ہے simplux mode بھی simple کیا ہوتا ہے کہ آپ کا data صرف ایک ہی direction میں transmit ہو سکتا ہے half duplex mode ایسا mode ہوتا ہے جس میں data two way میں transmit ہوتا ہے یعنی sender to receiver receiver to sender but not at the same time یعنی half duplex mode it is the type of the mode in which data is transmitted in both direction but not at the same time یعنی کہ آپ data send بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں آپ data send کر سکتے ہیں data receive کر سکتے ہیں جیسے اس کی walkie talkie ہے example ہے یا پھر اس کی internet explorer ہے تو walkie talkie کہہ لیں آپ یا پھر internet surfing ہے اب دیکھیں internet surfing اگر میں تھوڑا سکا explain کر جب آپ internet پہ google پہ کوئی چیز search کرتے ہیں تو جب کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہم لکھتے ہیں تو اس کو server پہ دیکھے گا اس file کو چیز کو سرچ کرنے جا رہے ہیں پھر اگر چیز مل جائے گی تو پھر ہمیں response دے position ہو رہی ہے but no data same time تو یعنی کہ heart deplex mode ایسا mode ہوتا ہے جس میں آپ کا data دونوں direction میں transmit ہو گا لیکن same time میں نہیں ہو گا اس کے example میں آپ internet surfing بتا دی ہے کہ جب آپ internet پہ کوئی بھی چیز سرچ کریں گے تو جب سرچ کی جائے گی تو فورا ریپلائی نہیں کچھ ٹائم کے بعد کچھ سیکنڈ کے بار ریپلائی بھی لے گا تو یعنی کہ sender کچھ send بھی کر رہے اور receiver کچھ ریپلائی بھی دے رہے لیکن but not at the same time last one is full duplex mode full duplex mode جو ہوتا ہے یہ ایسا mode ہوتا ہے جس میں آپ کا جو data ہے وہ دونوں direction میں same time میں transmit ہوتا ہے یعنی کہ full duplex mode it is a type of the mode in which data is transmitted in both direction at the same time یعنی کہ اس میں آپ کا data دونوں direction میں same time میں کیا ہوگا transmit ہوگا اور اس کی example ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے telephone ہمارے پاس کیا ہوگی telephone میں دیکھیں دونوں time میں ایک وقت data کو کیا کر سکتے ہیں transmit کر سکتے تو mode of data communication میں ہمارے پاس تین طرح کے modes ہیں simplex mode half duplex mode and full duplex simplex میں صرف ایک direction میں at time data transmit time data transmit ہوگا تو thank you very much یہی آج ہمارا آج کا lecture تھا